دیر سٹوڈینٹس ٹوڈے وی آر گئنگ تو ڈسکس آباؤٹ ہارٹ وی ویل ڈسکس آباؤٹ سٹریکچر آف ہارٹ اینڈ فنکشن آف ہارٹ فرسٹ آف آل تلکیشن آف ہارٹ وات از ہارٹ دل ایک مسکولر آرگن ہے جو بار بار سکڑ کر خون کو پمپ کرتا ہے دل کی دیواروں کا زیادہ تر حصہ کارڈیک مسلز کا بنا ہوتا ہے دل چیسٹ کیوٹی میں دونوں پھیپڑوں کے درمیان واقع ہوتا ہے دل ممرین کی بنی ایک تھیلی پیریکارڈیوں میں بند ہوتا ہے ایک عام انسان کا دل چودہ سنٹی میٹر لمبا اور نو سنٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے ہیومن ہارٹ بلڈ فلو دل میں خون کا بہاؤ کیسے ہوتا ہے دل کے دائیں جانب ڈی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں جو خون بہتا ہے اس میں آکسیجن نہیں ہوتی دل کی بائیں جانب آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے یعنی اس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ہارٹ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے ہیومن ہارٹ سٹرکچر سپیریئر وینہ کے وہاں دل کے رائٹ ایٹریم میں خون دو نالیوں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے جسم کے اوپر کے حصے کا ڈی آکسیجنیٹر بلڈ سپیریئر وینہ کے وہاں کے ذریعے سے اور جسم کے نچل حصے کا ڈی آکسیجنیٹر بلڈ انفیریئر وینہ کے وہاں کے ذریعے سے رائٹ ایٹریم میں داخل ہوتا ہے جب یہ سکڑتا ہے تو خون ٹرائی کسپیڈ والو کے ذریعے سے رائٹ وینٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے ٹرائی کسپیڈ والو خون کے بہاو کو ایک ہی سمت میں رکھتا ہے تاکہ خون واپس نہ جا سکے رائٹ وینٹریکل دل کا دائیں لور چیمبر ہے جو ڈی آکسیجنیٹر بلڈ کو لنگز میں بھیج دیتا ہے تاکہ خون میں شامل کاربن ڈائیک سائیڈ گیس سے چھٹکارہ پایا جا سکے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی اور خون میں آکسیجن شامل کی جا سکے جو ہمیں انرجی حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے پلماندری آرٹریز کے ذریعے سے خون پھپڑوں کی جانب جاتا ہے یہ واحد آرٹریز ہوتی ہیں جن میں ڈی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے ڈی اسٹوڈینٹس پلماندری وینز ہی وہ واحد وینز ہیں جن میں آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے جو خون کو پھپڑوں سے وصول کرتی ہیں اور دل کو فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ یہ خون پورے جسم کو پم کر سکے عزیز طلبہ دل کا بایاں اپر چیمبر ہے لیفٹ ایٹریم لنگ سے خون جب آکسیجن کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے لیفٹ ایٹریم میں داخل ہوتا ہے جو سکڑ کر خون کو لیفٹ وینٹریکل میں دکیل دیتا ہے لیفٹ وینٹریکل اس آکسیجن ملے خون کو جسم کے تمام حصوں کی طرف پمپ کر دیتا ہے اب آتے ہیں ہم اے آرٹا کی جانب اے آرٹا ایک بڑی آرٹری ہے جو دل سے نکلتی ہے اور بعد میں تقسیم دار تقسیم ہو کر پورے جسم کو خون فراہم کرتی ہے پلمونری اینٹ سسٹیمیٹک سرکولیشن دی اے سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جسم سے ڈیا آکسیجنیٹر بلڈ وصول کرنے کے بعد دل سکھون کو فیپڑوں کی طرف پمپ کر دیتا ہے اور اسی طرح دل ڈبل پمپ کے طور پر کام کرتا ہے جب فیپڑے اس میں آکسیجن شامل کر دیتے ہیں تو فیپڑوں سے آکسیجنیٹر بلڈ دل وصول کرتا ہے تو اس سرکل کو پلمونری سرکولیشن یا پلمونری سرکٹ کہتے ہیں اس طرح وہ رستہ جس میں آکسیجن ملے خون کو جسم کے تمام ٹیشوز میں اور سیلز میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ڈیا آکسیجنیٹر بلڈ کو دل میں واپس لائے جاتا ہے اس رستے کو سسٹمیٹک سرکٹ یا سسٹمیٹک سرکولیشن کہا جاتا ہے تینکیو